اسلام علیکم رزیزو آپ کا اپنا میز بانا سمجھلال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے ہم وطنوں نکاح کے بغیر بچہ اور الیکشن کے بغیر وزیراعظم پاکستان بن جانا یہ دونوں ریکارڈ شریف خاندان نے توڑے ہیں اور یہ دونوں کام کیپٹن سفدر اور جنرل باجوہ نے سارا انجام دیئے ہیں اور یہ دونوں کو زلط اور رسوائی کے سواہ کچھ نہیں ملا اور ہماری ساری پاکستانی قوم ان کو بد دعائیں دے رہی ہے کہ اے اے میرے اللہ اس جنرل باجوہ کو عبرت کا نشان بنا دے اور پھر جنرل لودھی نے ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان ایک سچا آدمی ہے سچا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ خودداری سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور امریکہ کبھی بھی پاکستان کو اپنے باؤں پر کھڑا نہیں ہونے دے گا اگر ہمارا پاکستان معیشت میں سٹرونگ ہو جائے تو امریکہ کی کوئی اوقات ہی نہیں رہتی اگر یہ عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتا تو شاید ہماری پاکستانی قوم کو یہ کبھی پتا ہی نہ چلتا کہ امران خان اتنے مشکل حالات میں پاکستان کو کتنے اچھے طریقے سے چلا رہا تھا میرے عزیزوں میں لہے ہم بترو ان سیاستدانوں کے گھروں میں اندھیرہ کر دو پاکستان خود بخود روشن ہو جائے گا غور کیجئے اس پر ان سیاستدانوں کے گھروں میں اندھیرہ کر دو پاکستان خود بخود روشن ہو جائے گا اب تو انگریز بھی عمران خان کی فیرم میدان میں ادھر آئے ہیں اور اس ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف انہوں نے یورپ میں اتجاج کرنا شروع کر دیا ہے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں دو نامور وزیر آزم گزرے ہیں جناب خاکان آباسی نے امریکہ کے سامنے اپنی بینٹ اتروا دی اور عمران خان نے دنیا کے سامنے امریکہ کی پینٹ رو اتار دی ہے اور اس کو ذریعے لوگ خوار کر دیا ہے اس کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے یہ جو ایمپورٹڈ حکومت کہتی ہے کہ ہم پہلے معیشت کو سٹرونگ کریں گے یہ سب آپ کو بیوکو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اگر پاکستان کی معیشت سٹرونگ ہو جاتی ہے تو امریکہ کی ایک ٹکے کی اوقات نہیں رہتی اور یہی امریکہ کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ جس ملک کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کرنا ہوگا پہلے ماں کے غداروں کو خریدتے ہیں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور پھر اپنی من مانی کرواتے ہیں ان سے بی بی سی نے اپنے پروگرام میں یہ بتایا ہے کہ شہباز شریف یہ جو سولر پاورز کمپنی سے معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا سارا کانٹریکٹ اس نے اپنے بیٹے سلمان شہباز کو دیا ہے اور اسے امپورٹ کرنے کی ساری کی ساری ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے پاکستان جائے بہاڑ میں اس بے غرد میں تو اپنے خاندان کو ہی سمارنا ہے تو میرے عزیزوں میرے ہمتروں اب بھی وقت ہے ان کے گھروں کو اندھیرہ کر دو پاکستان خود بخود روشن ہو جائے گا آپ کی دعاوں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں عمران خان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات شکریہ